اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں یہ ہے رکھاوہ چارہ بکروں کا اور بھینس کا اور یہ مٹی ڈیلیوی ہے ساری اور یہ ہے ہمارا گراج جو کہ ایدل ازہا کے دنوں میں ایک چھوٹی سی بکرہ منڈی کہلیں یا گاؤں کہلیں اس کا منظر پیش کرتا ہے اور یہ جب سے ہمارے قربانی کے جانور آئے ہیں ماشاءاللہ سے تو بچے صحیح کام پر لگے ہیں دن رات بکروں اور بیلوں کے ساتھ بس سارا دن یہی کام ہے اور کوئی مصروفیت نہیں ہے بس بکروں کے سات کھیلنا ان کو پیار کرنا ان کا خیال رکھنا اور انہیں کھیلانا پیلانا بس اسی کام میں سارا دن ان کا گزرتا ہے آج کل قربانی صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک عظیم و شان نشانی ہے جب ہم ہر سال بکرہ عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح ہم آپ کے خشنودی کے لئے اس جانور کی قربانی کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ہم آپ کے دیگر احکامات کی تکمیل بھی کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہے ہماری زبردستی گائے ماشاءاللہ سے اور گائے کو بہت سا بھوک لگی ہوئی ہے میرے بلوگ کیوں سے کوئی فکر نہیں ہے وہ آرام سے اپنا چارہ کھانے لگی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ ان کے آگے پیچھے بس سارا دن اور یہ شکر اللہ کا کہ یہ بلکل بھی مارتی نہیں ہے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے بچے اس کے قریب بھی آ جائیں تو ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور بچے اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم جیسے تو ڈرڈر کے دور کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہیں فوٹوجینک نمونہ کہہ لیں اس کو اس کو ہر تصویر میں اور ہر بلوگ میں گھسنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ ہیں محمود صاحب اور یہ گائے کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو آئیے تو اصل بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آئیے عیدل ازہا کے اس مبارک موقع پر ہم یہ اہد کریں کہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے شعبوں اور مواقع پر بھی قربانی پیش کریں گے اور انسانیت کی سربلندی اور کامیابی کے لیے ہم مکمل طور پر قربانی کی علامت بن جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمارے گھر سے باہر یعنی کہ ٹی وی لانچ سے اور روم سے باہر نکلتی جو گراج ہے ہمارا اس کی حالت تو آپ کے سامنے ہے بس اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے منظور فرمائے اور بس بچوں کا شوق پورا ہو جائے بورا سال اب یہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے نا بکرے اور گائے کے ساتھ پورا سال پھر اسی کی باتیں ہونی ہیں جب تک کہ اگلے نہیں آ جاتے بس یہ اور یہ چھوٹے محمود صاحب جو ہیں یہ کچھ بول رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں میں نے بھی کچھ کہنا ہے بس ابھی فی الحال تو یہ بکروں کے ساتھ کھیل لیں اس کے بعد فری ہو کے یہ آپ لوگوں سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے ہمارے قربانی کے جانور تو اب سن لیں کہ محمود صاحب کیا کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری پیل اور پکڑے اچھے لگے تو ابھی پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ اچھے لگے ہیں بائی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی